اسلام علیکم جنٹلون آج کا ہمارا ٹاپیک ہے مایکروسافٹ ورڈ مایکروسافٹ آفیس کے مختلف ٹولکٹ سے جس طرح پاور پوائنٹ ہے ایکسل ہے آٹلوک ہے ایم ایس ایکسس ٹیٹا بیس ہے تو ایم ایس ورڈ جو ہے وہ بھی اس کا ٹولکٹ ہے تو آج کا ہمارا موضوع ہے ایم ایس ورڈ اس کے اندر ہم نے کس طرح کام کرنے اور یہ ہے گیا تو اب ہم اس کو یعنی کہ اس کی کھولتے ہیں کہ ایم ایس 2010 میں ہم کام کریں گے تو ورکنگ وید ایم ایس ورڈ ایم ایس ورڈ کیا ہے اس کی میں تھوڑی سی ڈیفنیشن بولتا ہوں ورڈ پرسیسنگ means to create, edit and print text documents using software on a computer the software used to produce text documents on a computer is called word processor word is one of the most popular word processing software it is used to produce reports, messages, notes, letters and other documents words are called text and the whole text is called are documents تو اس پہ ہم یعنی کہ کیسے کام کریں گے سب سے پہلے تو میں نے یعنی کہ ایم ایس ورڈ کی ایک documents کھولا تو اس پہ documents کھولنے کے بعد ہم اس کا مختلف ہم آپ کو جو ہے اس کی یعنی کہ سکرین ہے اس کے بارے میں آپ کو introduction کراتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو ہے اوپر والا یہ title بار کہلاتا ہے جس میں یہ مثلا documents 1 ہے marks of word تو یہ area جو ہے quick tool بار کہلاتا ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم menu بار کہتے ہیں اچھا اس کے بات ہے یہ جو ہے minimize یہ maximize اور یہ close کے buttons ہیں تو اس میں اسی طرح یہ name groups ہے یہ left and right horizontals ہیں screens کا اور یہ جو ہے اس سے ہم اس کو zoom اور minimize کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے minimize اور maximize کر سکتے ہیں اس کو بھی اس کو ہم click کریں تو یہ دیکھیں minimize ہو جائے گا اور اس کو click کریں تو یہ maximize ہوتا جائے گا تو یہ minimize کے لئے use ہوتا ہے اسی طرح setوں پہ ruler ہے اور نیچے والا جو ہے یہ status bar کہلاتا ہے یہ status bar کہلاتا ہے تو یہ اس میں مختلف یہ views ہیں یہ notification area کہلاتا ہے یہ والا جس میں internet کا icon show ہے battery show اور یہ notification area کہلاتا ہے تو سب سے پہلے ہم office button یعنی کہ یہ جو ہے اس کو click کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مختلف icon ہے menu appears ہوگا جس میں save ہے save as open یعنی close اور یہ new print save and send help exit تو یہ اس کا پہلا ہے جسے ہم file کہتے ہیں تو آگے جو ہے ہم اس پہ مختلف جو ہے اس میں سے creating new documents ہم documents کیسے create کرتے ہیں جیسے میں نے click کیا کہ یہ نیا document create ہوگا اس کے بعد اس میں ہم کام کرتے ہیں اس کے ہم بات بتائیں کہ اس کو ہم نے save کیسے کرنا ہے اس کو print کیسے کرنا ہے تو یہ text جو ہم لکھتے ہیں کہ اپنے font size کتنا select کرنا suppose میں اس کا 20 کر لیتا ہوں اور اس کا font size جو change کر لیتا ہوں aerial ہے مختلف آپ اپنے حساب سے select کر سکتے ہیں تو میں suppose کرتا ہوں i m proud یعنی کہ اس کو یہ بڑے میں چھوٹے میں کر لیتا i am i am proud to be a پاکستانی ٹھیک ہے you can یعنی آپ کسی بھی یعنی کہ اپنا ملک کا نام لے سکتے ہوں i love islam ٹھیک ہے تو مکہ and مدینہ are the holy cities for muslims ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑی سی رائٹنگ لکھی تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو فرض کیا میں اس کو select کیا اس کو آپ select کریں select کرنے کے بعد اس کو آپ کیا کرتے مختلف آپ cut کر سکتے ہیں copy کر سکتے ہیں اس کا font change کر سکتے ہیں تو suppose میں نے اس کو copy کیا اور کہاں paste کرنا ہے suppose میں یہاں کرتا ہوں اس کے دو طریقے ہیں تو ایک تو یہ آپ جا کر اس کو ایسے ہی paste کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ just control بھی کریں تو یہ paste کرتے یہ اب یہ جو command ہے یہ select ہو گئی ہے آپ جتنی بار اس کو paste کرتے جائیں گے تو یہ paste ہوتی جائے گی unlimited time تا آپ مختلف اس کو color دے سکتے ہیں suppose میں اس کو color کوئی دے دیتا ہوں ایک suppose یہ green ہے اس کو میں کوئی اور color دے دیتا ہوں آپ مختلف اس کو color دے سکتے ہیں یہ ہے یہ جو ہے میں اس کو اس کا color دے دیتا ہوں اس suppose two کو کوئی اور color دے دیتے ہیں یہ اور اس کو کوئی اور color دے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ مختلف colors ہو گئے ہیں اس کے اپنے paragraph کیسے select کرنا اس کو copy paste کرنا ہے cut کرنا ہے suppose میں اس کو cut کر دیتا ہوں suppose یا delete کر دیتا ہوں تو اس کو cut کر دیا میں اس کو یہاں paste کرنا چاہتا ہوں suppose cut کر کے control بھی کر دیا تو یہ اس جگہ پہ آگیا تو یہ ہم جو ہے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ms word میں کام کیسے کرنے cut copy paste delete کیسے کرنے suppose ہم اس کو delete کر دیتے ہیں کسی ایک کو لے لیں تو ایک کو delete رائٹ کارنر پہ button ہے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے رائٹ کلے کریں اور اس کو یعنی کہ اس کو مختلف cut کر دیں یا اس کو سپیس دبا دیں تو اس سے بھی یہ cut ہو جائے گا deleting the documents copying and paste cutting and pasting cut اور paste پہ ہم نے سیکھ لیا اور اس کا یہ ہے کہ ہم لکھے copy and paste اور provinces of پاکستان سپوز پاکستان is my country سپوز میں لکھتا ہوں پاکستان is my its provinces are اور پنجاب دوسرے ہے ایسے ڈی ہے سین بلوچستان and kpk kpk خیبر پکتون خواہ سپوز ڈی ڈی اس کا action بھی ہوتا جا رہا ہے سپوز اس کو ہم بڑا کر رہے ہو ہیں یہ دیکھیں اس کو click کرتے جائیں اور ہم اس کو چھوٹا بھی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں سپوز ہم اس کو bolt کر رہے ہیں italic تھوڑا سا ٹیڑا کر رہے ہیں اور underline بھی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں underline سیمپل جو ہے کسی او فرض کیا کہ ایک کو prominent کرنا ہے سپوز ہم پاکستان کو option box لائن بھی کرتے ہیں اس کو تھوڑا سے بڑا کر لیتے ہیں اس کو بولڈ کیا اس کو انڈر لائن کیا اس کو ایمپورٹنس دے دی تو یہ مختلف ہم نے فونٹ سائز سیلیکٹ کیے تو اس کا مختلف جو ہے فونٹ سائز کا آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق تو اس میں فرض کیا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کوئی بچہ ہے تو اس کا ہم جو ہے اس کا اڈریس لکھتی ہیں کوئی مثلا کامران سائید کلاس ہے اس کی 6A 6A اور گورنمنٹ ہائی سکول ٹوبر ٹیک سنگ پنجاب پاکستان ٹیک ہے یہ ہم نے اس کا اڈریس لکھ دیا سٹوڈینٹس کا اس کو ہم کیا کریں گی اس کو ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑا کر دیا تھوڑا سا تاکہ یہ نیچے چلا گیا اس کو یہ اور اس کو بولٹ کر دیا اس کو ہم اس کا کلر اور کرنا چاہتے ہیں سپوز اس کو یہ کلر دے دیا اس کی کلاس کا کلر ہم کوئی اور کر دیتے ہیں گرین اور اس کا بلو کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کا کس طرح چینج کیا کلر فونٹ سٹائلز بھی دیکھ لیا ہم نے ہم نے اس کو چھوٹا بڑا کیا فلس گئے فونٹ ہم بڑا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک تو یہاں اس کو کلک کرتے جائیں یا اس کو آپ اپنی مرضی سے سپوز اس کو ہم نے سیونٹی ٹو کر دی دیا آزاد کشمیر کو کافی بڑا کر دیا ہمیں اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں نہیں زیادہ ہو گیا تو اس کو ہم یہ دیکھیں یا ادھر سے سیلیکٹ کریں گے آپ فونٹ اپنا اس کا سائز کا یا ادھر سے تو ابھی اس کو ہم نے سپوز یعنی کہ یہ ہم نے کوئی پیراغراف لکھ لیا اور اس میں سے ہم نے کام کر رہے ہیں پیراغراف کو ہم نے اس کی alignment وغیرہ کرنی ہے سپوز پیراغراف لکھ لیتے ہیں quick brown fox jumps over the lazy dog سپوز یہ سٹوڈنٹس یہ ایسا فکرہ ہے جس میں a to z تک یعنی کہ تمام پیرے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سپوز اس میں سے کچھ ہم نے کر دیا کچھ اس میں سے غیب کر دیا اور آگے جا کے ہم اس کو مزید پڑھیں گے اب اس کا یہ ہے یہ پیراغراف دیکھیں ہم اس کو یہ left سے start ہوتا ہے اور یہ right کی طرف جاتا ہے ہم اس کو فرض کیا ہے یہ center میں کر رہے ہیں یہ اس کو right side پہ کر رہے ہیں اور چونکہ انگلیش کے صدا جو left side سے ہوتی ہے تو ہم یہ left side سے کریں گے اور اس میں سے کچھ ٹیڑے میڑے ہیں تو سپوز اس کو ہم یعنی کہ اس کے ذریعے کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ پیرا گراف کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہے ٹیکس چینجنگ کر لیا اپر کسز لوہر کسز ٹھیک ہے سپوز یہ جو ہے اوپر والا ہمیں اس کو select کیا shift f3 اب دیکھیں all alphabetic capital میں چلے گئے ہیں پھر اس کو click کریں سارے یعنی کہ running میں آگے پھر کریں گے یہ پہلا والے جو ہے وہ یعنی کہ آگیا capital میں ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ select کر سکتے ہیں آپ اس کو upper and lower کرنا کے shift اور f3 دبائیں گے اور سب سے پہلے اس کو paragraph کو آپ select کریں تو اسی طرح ہم نے grammar چیک کرنی ہے suppose یہ دیکھیں آپ جو ہے وہ vr میں نے لکھا تو یہ غلط لفظ ہے تو میں اس کو right click کرتا ہوں چونکہ red icon show کر رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں تو ان میں سے یہ پانچ icon اس نے دے دی ہے کہ آپ یہ سبز میں over لکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ missing ہو گی ہے اور اس نے اس کو red کر دیا سبز میں اس کو یہاں سے یہ دیکھیں ایک لفظ کو ڈا دیتا ہوں تو ادھر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اس نے red indicate دے دیا ہے تو اس کو right click کریں اور اس کو اوپر دیکھیں تو آپ جو آپ یہاں لکھنا چاہتے ہیں requirement کے مطابق وہ اس کو اپنا word جو ہے آپ لکھیں تو یہ مختلف آپ اپنے paragraph لکھیں گے saving documents آپ اپنے documents کیسے save کرنے ہے اور اس کے بعد اب ہمارا option ہے کہ اس کو documents کو کیسے سیوڈنٹس کے نام سے save کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہاں آپ save کریں گے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں save کرنے ہے تو ہم اس کو desktop پہ save کریں گے نمبر ایک تو آپ اس سٹوڈنٹس کے نام سے کسی بھی سٹوڈنٹس جو کام کر رہے word میں اس کو اپنے نام سے لکھ رہے تو ہمارا سٹوڈنٹس کا نام کیا تھا کامران سائد اس کے نام سے ہم نے یہ document save کر دیا تو اس کو ہم select ہر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ جو document ہے یہ desktop پہ save ہو یہ desktop پہ save ہو گیا اس کے بعد ہم اس کا جو بھی ہم نے جس طرح کام کی ہے تو یہ ہمارے pages تو اس کا ہم نے print لینا چاہتے ہیں تو یہ ہی جو ہے اس کو file میں لیں یہ اس کو click کریں تو یہ آگیا یہ دیکھیں یہ page ہے یہ sure ہے کہ آپ جو ہے اس یعنی انداز میں آپ کا print نکلے گا اور دوسرا یہ دیکھیں one سے two آپ نے کام کی ہے اس کے دو اس کے علاوہ آپ یہ سے جا کر اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے number ایک تو آپ نے کس print سے printer لینا ہے دوسرا آپ نے کتنی copy لینی ہے دو لینی یا تین لینی ہے تو یہ آپ یہ سے اس کا change over کر سکتے ہیں کہ میں نے کپی کتنی لینی ہے سپوس یہ میں نے تین سیلیٹ کر لی تو current page کریں گے اور تین copy اس کا print نکل جائے گا تو dear students آج کا ہمارا topic جو تھا وہ complete ہو گیا ہے انشاءاللہ next جو ہے اگلے topic میں ہمارے ملاقات ہوگی تو میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ اس میں سٹوڈیٹس اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اوکی اللہ